اب چونکہ وہ فکر ہے اور اب آپ کے پاس ایک اور بھی فکر ہے جو کہ اب آپ نے کرنی ہے پاکستان کی معیشت کے بڑی بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے نچکاری کے حوالے سے اور اس پہ کیا اثر کیونکہ ڈیڈ لائن آپ کے دسمبر کی ہے پی آئی اے کی نہیں ڈیڈ لائن کی تو ڈیڈ لائن نہیں ہے اگر آپ سچ پوچھے تو ایس سچ کوئی اس طرح کی ہم نے ڈیڈ لائن نہیں رکھی آپ لازمی بات ہے جب آپ ایک کیر ٹیکر گارنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک محدود وقت ہے تو آپ کوئی بہت لمبی پلاننگ نہیں کرتے آپ کو معلوم تھا مجھے تو کم از کم اگر کسی اور کو معلوم نہیں بھی تھا تو مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ تھا ایک آئین اور قانون کے طالب علم کی حصیت سے کہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اور اس سے تقریباً ایک ماہ یا بیس پچیس دن قبل جو آپ کی صوبائی سامنیوں کی الیکشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہونا ہے کیونکہ انہوں نے اس الیکٹورل کالج نے پھر سینٹ کے انتخابات کو مکمل کرنا ہے تو یہ اگر آپ سمجھیں اگر آپ ٹائم لائن کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں میرے ذاتی ذہن میں تو یہ وقت تھا کہ اس دوران ہم نے اپنا جو بھی پلانٹ بنانا ہے اسی حساب سے بنائیں تو وہ خالی پی آئی اے کے لیے نہیں جتنا بھی ہمارا نجکاری کا پورٹ فولیو ہے اس کو میں نے پروارٹائز اپنے پورے کمیشن کے لیے اور جو دوسرے لوگ ساتھ وزارت میں کام کریں وہ اسی طرح سے کیا کہ ہمارے پاس چونکہ اتنی ٹائم لائن ہے تو ہمیں اسی کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم کافی کام کر سکتے ہیں کونسی ایسی ہیں جن کو مکمل کر سکتے ہیں اور پھر دوسری جو سب سے بڑا ہمارے پاس qualification تھی کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو پاکستانی خزانے پہ سب سے بڑا بوجھ ہیں تو اس بوجھ کو ہم جتنی جلدی سے جلدی اس لسٹ میں کون کون سے ادارے اس وقت کھڑے ہیں ویسے تو لوگوں کو پتا ہے مگر آپ ہی بتائیے کچھ حقائق دیکھیں آپ نے ابھی ایک فکرہ صرف بولا کہ سات سو گیارہ عرب روپے تو سات سو گیارہ عرب روپے کے تو accumulated losses ہیں یہ تو وہ نقصانات ہیں جو ہو چکے ہیں لیکن ہمارے اس وقت تقریباً چار سو اور تیس عرب روپے سے زیادہ کے بینکوں کے واجبات ہیں پی آئیے پہ ہمارے کوئی تین سو ستر عرب روپے سے زیادہ کے وینڈرز کے واجبات ہیں تو یہ جو نقصانات کی فیرست ہے یہ اس سے بہت زیادہ لمبی ہے اور ابھی ہم اس process میں ہیں کہ ہم جو final audited accounts ہیں ان کو complete کریں by December 31st تو یہ جو December کی deadline آپ نے سنی اس میں دو چیزوں کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ جی ایک تو اس کی جو assets کی جو valuation ہوئی تھی وہ اس کی بہت سی چیزوں میں اس کی جو acquire کرنے کی price تھی وہ ابھی تک چل رہی تھی سالہ سال سے بلکہ decades سے وہ ہی چل رہی تھی جی تو جب آپ ایک چیز کو تیہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو valuation کرنا ہے تو پھر اس کو current prices پہ ہونا چاہیے تو پہلا target ہم نے یہ کیا کہ دسمبر تک اس کی asset liability book جو ہے اس کو ہم بالکل clear کریں تو آج کے وقت میں اس کی assets کی جو price ہے valuation ہے اس کو finalize کیا جائے اور اس کی آج کے وقت میں جو liabilities ہیں ان کو finalize کیا جائے تو اس کے اوپر کتنا کام ہو گیا آپ کا کتنا فیصد کام ہم نے کافی سارا کام کر لیا ہے جی جو سب سے بڑا اس کیلئے requirement ہوتی ہے کیونکہ لوگ میری اور even جو simple audited sheets ہیں جب investor کوئی آنے لگتا ہے تو وہ اس کو نہیں مانتا وہ جو international اس کے financial advisors اور transaction advisors ہوتے ہیں ان کی جو final report publish ہوتی ہے اس کو مانتا ہے تو آتے ساتھ سب سے پہلے کام تو ہم نے یہ کرنا شروع کیا کہ کسی ایسے نامور financial advisor کو select کیا جائے جس کے اوپر پوری دنیا کا بھروسہ ہو جس کو دنیا میں مانا جاتا ہو کہ وہ aviation اور aviation بہت specialized field ہے کہ اس کے وہ assets کی بقاعدہ proper valuation کر سکتا ہے تو وہ کام میں آپ کو اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ جی ہم نے اپنی deadline کے اندر مکمل کر لیا ہے آج اس کی اس وقت جو ہے وہ technical evaluation ان کی مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت اس کی financial evaluation کا as we speak اس کا کام جاری ہے تو کل ہماری board کی meeting ہے جو ہمارا commission کا board ہے board of directors اس کی meeting ہے جس کے سامنے اس evaluation کو رکھ کے ہم اس کی منظوری لیں گے اور پھر اس کے بعد وہ financial advisor جو ہے وہ کام شروع کرے گا دو دو مرحلوں میں اس کے کام ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نے یہ پورا جو پی آئی اے میں بہت سی چیزیں ہیں جا تو اس میں سے اس نے aviation کے assets کو الادہ کرنا ہے اور وہ اسی company میں رہیں گے جس کو پی آئی اے c l کہتے ہیں پاکستان international airlines cooperation limited ٹھیک اور جو باقی سارے اس کے assets ہیں اور liabilities ہیں ان کو پھر ہم ایک hold کو structure میں جو ہمارے درمیان جس کی ہم نے وفا کی قابینا سے حصولی منظوری لی ہوئی ہے وہ hold کو structure میں اس کو transfer کرے گا اس کی valuation کا کام آگے چلتا رہے گا سادہ لفظوں میں کہیں کہ operations کا الگ اور assets کا الگ جو کہ پاکستان international airlines کے بہت زبردست اور بڑے قیمتی حساس ہیں جی جو operation سے related اساسے ہیں ان کی valuation تو ابھی ہو جائے گی complete مطلب جو جہاز ہیں ان کی valuation ہو جائے گی جو اس کے landing rights ہیں جو اس کے air services agreements اور ان کی value ہوتی ہے خاص طور پر اگر آپ کے پاس اس طرح کی landing slots ہوں جس طرح کی پی آئی اے کی ہیں ہیتھرو پہ ہیں جی ایف کے پہ ہیں روم میں ہیں پیریس میں ہیں فرینکفورٹ میں ہیں اسی طرح ہمارے بہت preferred rights ہیں UAE میں متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں ہمارے پاس بہت preferred rights ہیں تو ان کی value ہوتی ہے اور یہ valuation جو ہے ان landing rights کی اور ان agreements کی valuation experts ہیں aviation کے جو کرتے ہیں market کا reference یوں کہ کم ہوتا ہے کیسے ابھی پچھلے دنوں میں ایک آج transaction اس میں کچھ airlines نے اپنے landing slot بیچے ہے ایک یا دو transactions ہوئی ہیں وہ reference price تو بن سکتے ہیں لیکن بارال اس کو کرنا انہی نے ہے تو ان کا کام شروع ہوگا اور وہ نو ہفتے کے دوران جو ان کے ساتھ ہماری timeline کا agreement ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نو ہفتے کے دوران وہ اس سارے process کو complete کریں گے اور وہ اور open bid ہوگی جس میں کہ آپ اس stage پہ پھر وفاقی кабینہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو ہم نے کس option کو exercise کرنا ہے ہم نے open bid کے process کو جانا ہے اور یہ financial advisor کے کہنے پہ بھی ہوگا اس کی رائے بہت important ہوتی ہے اس میں because وہ اسی دوران ان نو ہفتوں کے دوران وہ ابھی آپ نے ان کو کرنا ہے appoint کرنا ہے یہ appoint آج وہ کام مکمل ہو گیا کال board کی منظور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ بارال یہ board کا اختیار ہے ورنہ یہ breaking news ہوتی گیا میں اس board کا ایک حصہ تو ضرور ہوں لیکن بارال board کا اختیار ہے اس نے اس کی منظوری دینی ہے لیکن چونکہ board کے لوگ بھی اس سارے process میں evaluation کے شامل میں شامل نہیں اس process میں وزیر نجکاری کے شامل نہیں ہوتے لیکن نجکاری کے جو commission ہے اس کا عملہ اور board کے ایک member جو ہیں وہ اس کو lead کرتے ہیں تو انہوں نے مل کے یہ کام مکمل کر دیا لیکن کل پھر پورا جو board of directors ہے وہ اس کا